بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فود سیکر دوستو آج میں آپ کے ساتھ مچھلی فرائی کی ریسپی شیئر کروں گا تو اس مچھلی فرائی کے اندر آپ کو میں اس کا مسالہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اس کا ڈرائے مسالہ بنا کے آپ اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں جب چاہے آپ اس کو مچھلی کو لگائیں اور اس کو بنائیں اس کے علاوہ ایک میں اس کے ساتھ آپ کو چٹنی کی ریسپی دوں گا یہ چٹنی اتنی زیادہ زبردست اور اتنی زیادہ مزیدار ہے ایک دفعہ اگر آپ نے یہ چٹنی بنا لی تو انشاءاللہ تعالی آپ بار بار اس کو ٹرائی کریں گے اور مچھلی کو لے کے کچھ سیکرٹ ٹپس ہیں سارے آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا پانی کیسے خوش کرتے ہیں اندر سے گلی کیسے بنے گی ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کھا لیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا نمک لگانے کا پروسیس بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک مچھلی لی ہے یہ رہو کا ایک دھانا ہے تو اس کا جو ویٹ ہے تقریباً 1.5 کےجی ہے تو سب سے پہلے بھائی نے بیک سائیڈ پہ بھی ایک کٹ لگا دیا ہے تک کہ مسالہ وغیرہ اس کے اندر چلا جائے تو پیسیز دیکھ لیں اس سائز کے میڈیم سائز کے پیسیز کی ہیں اور نمک اس طرح ڈالنا ہے اس کے اندر تقریباً یہ چار سے پانچ ٹیبل سپون کھلا نمک لگانا ہے اس کے بعد اجوائن لگانی ہے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے اور تقریباً اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھنا ہے دو گھنٹے بعد اچھی طرح واش کرنا ہے تو ابھی سب سے پہلے مچھلی کا مسالہ تیار کریں گے 1 ٹی سپون نمک شامل کریں گے 1 ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ شامل کریں گے 2 ٹی سپون خوشک دنیا شامل کریں گے دردرہ سا اس کو کٹا ہوا ہے تو یہاں پہ اس کے اندر لال کٹی ہوئی مرچ شامل کریں گے 2 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون اس کے اندر لسن پاورڈر شامل کریں گے ایک چٹکی اجوائن شامل کریں گے یہاں پہ 1 ٹی سپون لال مرچ پاورڈر شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون حلدی پاورڈر شامل کریں گے اور 1 ٹیبل سپون اس کے اندر گرم مسالہ پاورڈر شامل کریں گے ایک چھٹکی فوڈ کلر شامل کریں گے فوڈ کلر آپشنل ہے اگر آپ نہ بھی ڈالے تو کوئی مسالہ نہیں اچھی طرح اس کو مکس کریں گے تو یہ اس کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے تو یہ بہت ہی زبردست مسالہ اس کو آپ بنا کے جب مچھلی کو دل چاہے لگائیں اور اس کو فرائے کر لیں تو ابھی اس کی میرینیشن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس چار لیمن تھے اس کا میں نے رس نکال لیا ہے اور ون ٹی سپون اس کے اندر مسٹرڈ پیس شامل کریں گے جو مسالہ ریڈی کیا ہے یہ اس کے اندر شامل کریں گے تین ٹی سپون اس کے اندر بیسن شامل کریں گے بیسن اس کی کورنگ کے لیے ہوتا ہے جو مسالہ ہم جب فرائے کرتے ہیں تو اترے نہ تو اچھی طرح اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈال دیں گے پانی ڈال کے ہم نے اس کو تھوڑا سا دیکھیں اس طرح پیسٹ کی صورت میں رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح تو جب یہ پیسٹ سا بن جائے تو ہم نے اس کے اندر مچھلی ڈراؤپ کر دینا ہے تو مچھلی کا ویٹ 1.5 کےجی ہے تو بزار کا جو نمک لگنے کے بعد نمک اور اجوائن لگنے کے بعد دو گھنٹے کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح واش کیا واش کر کے اس کا پانی وغیرہ نکال لیا اور یہ مسالہ لگا دیا تو مسالے کے اندر بھی تھوڑا سا نمک ڈال دیا نمک آپ حسبے گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ دینا ہے تقریباً آورنائٹ اس کو رکھ دیں گے یہاں پہ میرے پاس ایک شاپنگ بیگ ہے یہ اس کے اوپر چڑھا دیں گے تاکہ فریج میں دوسری چیزوں کے اندر مسالے کی خوشبو نہ جائے تو یہاں پہ ہم نے اس کو آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے ریسٹ دینا ہے تو دوسری طرف اس کی چٹنی تیار کریں گے چار جوے لسن کے لیں گے دو میڈیم سائز کا پیاز لیں گے اور اس کے اندر ساتھ سے آٹھ لال خوشک والی مرچیں شامل کریں گے مرچوں کو میں نے پہلے پانی میں بگو کے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے ون ٹی سپون اناردانہ شامل کریں گے ایک اس کے اندر لیمن کا رس شامل کریں گے اور یہاں پہ اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک ڈال کے یہاں پہ ون ٹی سپون اس کے اندر زیرہ پورٹر شامل کر دیں گے اور یہاں پہ اس کو اچھی طرح اس کو بریق پیسٹ بنا لینا ہے دیکھیں اس طرح پیس لینا تو یہاں پہ دیکھیں اس کا پیسٹ بن گیا اور چٹنی ہماری یہ زبردست تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی ڈلیشیس اور مزیدار سی چٹنی ہے یقین کریں ایک دفعہ آپ کے موہ کو لگ گئی تو آپ بار بار بنائیں گے اتنی مزیدار ہے اس چٹنی کے ساتھ مچھلی کا تیسٹ اور بھی دوبالا ہو جائے گا چکن کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں فرائٹ چکن کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھیں جی اس کو تقریباً دس گھنٹے گزر چکے اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا ابھی دیکھیں مسالہ وغیرہ اس کے اندر اچھی طرح رچ چکا ہے تو پہلے ہم نے دو گھنٹے اس کو سٹے دیا تھا نمک لگا کے اس کے بعد دس گھنٹے اس کو مسالہ لگا کے فریج میں رکھا تو اس سے یہ گا کہ اس کے اندر کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا گلی بھی بن جائے گی اور ابھی ہم آئل میں اس کو فرائے کریں گے آئل میڈیم رکھنا آپ نے آئل کو بلکل ہائی فلیم پہ گرم نہیں کرنا میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ لگیں گے جب تک یہ گولڈن نہیں ہوتی دونوں سائیڈوں سے تو سائیڈ چینج کی ہے اور یہ دیکھیں فائنلی یہاں پہ اس کے اوپر بڑا خوبصورت سا گولڈن سا کلر آگیا ہے اور میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو فرائے کیا اس کے اندر کا جتنا بھی پانی تھا وہ خوشک ہو چکا ہے تو جو ہم نے پروسس کیا اس کی میرینیشن کا اس کے اندر پہلے اوریڈی اس کا پانی خوشک ہو بہتا ہے تو جو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے وہ فرائنگ کے اندر خوشک ہو جاتا ہے فرائی ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ مچھلی کی کنڈیشن دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اس کے اوپر خوبصورت سا دلیشیس ٹیسٹی سپائسی سا مسالہ لگ گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو اس کے اندر جو ہم نے سپائسیس ڈال لیا جب یہ فرائے ہو جاتے ہیں تو اس کے اتنے زیادہ یہ تیکھیں نہیں ہوتے نارمل ہی ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا مسالہ یہ دیکھیں پیچھے سے اور ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں اندر سے دیکھیں اندر ایک کترہ بھی پانی کا نہیں ہے بلکل اندر سے زبردست اس کی گلی بھی بنی ہوئی ہے بہت جوسی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی بلکل زبردست تو آپ بھی اس طریقے سے اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے تو ایک دفعہ آپ نے یہ ریسپی ٹرائے کر لی پوری سردیاں آپ یہی ریسپی بنائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں روٹی کے ساتھ میں نے تھوڑی سی مچھلیس کے اندر لگائی ہے اور چٹنی تو یہ دیکھیں نوالہ بنایا کھانے کے لیے ویڈیو کو فرنڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ